آج آپ سب کیلئے ایک سرپرائز ہے اسلام آباد آیا ہے بھائی ملا سین تو گھر لیا ہم نے مزایا ہے پہلے سین میں ماہین بتاؤ اپنا ایکسپیئنس لائف میں فرس ٹیم تم نے مزے کا خانہ تھا یہ آپ لوگ کو ویڈیو میں لگ رہا ہوگا پیارا سوہانہ موسم گرین ری لگتا ہے برف پڑھنے والی ہے تمہیں ہڈی پہنی ہی تھی ہے تم کہاں سے آگے ہیں شاہد صاحب بالاچ کا جسی ختم ہوتا ہے پھر ہم کریں گے پیک اپ اسلام علیکم ایویون ایم بیک ویڈیو آج آپ سب کیلئے ایک سرپرائز ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ماہین میک اپ کری ہے اور یہ شوٹنگ کے لائٹس رکھے میں اور ہم ایک انجان سی لوکیشن پہ ہیں ارج بھی ہیں ہم آئے ہیں کہاں ہیں ہم آئے ہیں ماہین تو کہتی ہے اسلامباد آیا ہے بھئی اسلامباد تو نہیں آیا ہے اچھا مزاک کے لئے بولو مزاک کری مزاک کری تھی آئی ہوپ آپ لوگ ہس رہوں گے اس وقت ماہین کی مزاک پہ گرائز آپ لوگوں کے لئے ایک سرپرائز ہے بہت جلد ہم دونوں کا ساتھ میں میرے اور ماہین کا ایک بہت ہی پہترین پروجیکٹ آنے والا ہے اس میں ماہین نون سیریس ہے جو ہمیشہ رہتی ہے اور مجھے امید ہے آپ سب بہت سپورٹ کریں گے آج میں آپ لوگوں کو اس پروجیکٹ کے کچھ بہینڈ سینز دکھاؤں گا اور وقت تو چلتے رہیں گے ابھی خلال میں سکرپٹ یاد کر رہا ہوں بس کرو کتنا میک اپ کروا ہوگی اور میک اپ تم نے ختم کروا دیا اب ہم کیسے کریں گے میک اپ ابھی شیڈ کروں گے دیکھو سیجا میں جب آپ کو بڑھا لگتا ہے ایک ہے یہ نہیں کہنا نا یہ کو دیکھو اسے ایکٹھ کر رہے پی دانس کر رہے پی ایسا رکھا اوہ ہلو ہی ہی کیا آہی نہیں بولنا تو کیا کہاں اچھا اب سیجا سیجا لیو تو نہیں لازمی نہیں ہے ایسا جب کس نے بولا ہی ہو کرنا لازمی ہے اچھا سیجا میں آہی ہی صرف ملکا اسے اجھا رہا لگتا ہے اچھا اسے اچھا رہے پیوز میں دیکھا اسے اچھا رہے پیوز میں دیکھا اسے اچھا بڑھا اسے اچھا رہے پیوز میں دیکھو پہلا سین تو گر لی ہم نے مزایا پہلے سین میں ماہین بتاو اپنا ایکسپئرینس لائف میں فرس ٹیم تم نے بھی رو بھی نہیں آتا ہے اور میں ایکسین کر رہا ہوں تو اپنا ایکسپیرینس بتاو فرس ٹیم میں تمہارا کیسا ایکسپیرینس رہا لائف میں فرس ٹیم تم نے پہلا ٹھیک دیا ہے اور یہاں پہ لوگ بہت کوپریٹیو ہیں مجھے کھا رہے ہیں اور یہ بھی آپ بھی ایک شیئے بلاگا جو مجھے کھا رہے ہیں وہ بہت ایکسپیرینس بہت ہی ہے ہماری ڈیکٹر کے نام ہے اشیر آزگر بہت سپورٹیو ہے سیکنڈ سین بھی ہم نے کھڑ لیا ہے شیر آز انجوائے کر رہے ہیں آپ انجوائے کر رہے ہیں ہمارے سے کام کر رہے ہیں یوٹیوب کیلئے اس کو جوڑو آپ یہ بتاؤ آپ انجوائے کر رہے ہیں مزار ہیں ہمارے ساتھ چلیں یار امیم ہے بھی کافی خوشی ہوئی آپ کے ساتھ کام کر گے انشاءاللہ ساتھ میں آگے کام کر رہے ہیں اچھا میں نے بلوگ جلدی بند کی انہوں نے جلدی سے کلاسز لگا لیا ہے میں نے بلوگ بند کر دیا ہو کہ تھا یار میں نے روپس جلدی سے لے لیا بھئی آگئے ہیں آپ کلاسز میں اچھے لگ رہے ہیں ہی گرمی اتنی زیادہ ہے نا برا حال ہو گیا ہے بار بار پسینیں آ رہے ہیں ہم نے پفنگ کر رہے ہیں تاکہ سکرم بنا لگے یار لنچ کر لیا ہے ہم نے ابھی اور بہت مزے کا خانہ تھا مگر ایک مسئلہ ہوا ہے سورج بھئی کیسے آپ اور یہ ویلوگ بیلوگ میں نے یاد کر رہے ہیں سورج بھائی نے یاد کر رہے ہیں میں نے پاسل سکا میں نے کہا تم دے ویلوگ کیوں نہیں آج بنایا کیا تو اوہ مجھے تو بھی یاد آیا ہے میں بھول گیا تھا بھئی کچھ بھی نہیں دکھا کیونکہ گرمی تنی لگ رہی ہے مجھ آتھر شدید گرمی ہے یہ آپ لوگ کو ویڈیو میں لگ رہا ہوگا پیارا سوہانا موسم گرینری اور لائٹ بھی کہی بھی ہے اور لائٹ بھی گئی بھی ہے بھائی خودے کو بھائی کے پسینے دیکھو مجھے اتنے پسینے نہیں آتے آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ جھوٹ بول رہے کہ گرمی نہیں ہے یہ دیکھو صرف شیٹ ہے بھائی ابھی اس پر اپر کوٹ تھا جو پا مسدور لوگ تو آپ ہے مجھے تو آرٹس لوگ بھائی دھوپ میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے تو فس مہی کی چھٹی آپ لوگ بھی ڈیزر بدیاڑی لگ جائے ہماری لگتا ہے برف پڑھنے والی ہے ہوتی چھوڑو وہ تو اچھا لگ رہا ہے باقی میں اندھا ہوں یار ریل میں نہیں ریل میں ایکٹنگ کر رہا ہوں کیونکہ پروجیکٹ کا نام ہے بلائنڈ لف گھڑی گھڑی بلوگ بھول جاتا ہوں مہین میں تم مجھے یہ دلائے کرو نا میں نے بکھوئے سارٹ پر اس نے بلوگ سارٹ کیا مہین میں اس کے بعد اس نے کوئی کلپ بنائی نہیں مجھے فضا تھا یہ نہیں بنائی گی بھول جائے گی باگل یہ میرے بلائنڈ گلاسز نین آرہی ہیں سو جو تم ویسے بھی سو نے کی ایکٹنگ تم صحیح کرتی ہو یہ دیکھو واہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے چلے بھائی بہت غربی ہے اور اس کی وجہ سے اتنا لیٹ ہوا ہے نہیں بھائی یہ ماشاءاللہ بہت اچھی ایکٹریس ہے ہس کیوں یہ ہے آرہ تم کہاں سے آگئے ہیں میں دروازے سے اچھا مجھ لگا چت سپوٹ کے آگئے ہیں سوار کوئی دروازے سے آتا ہے کوئی پوچھنے والی سوار نہیں تم یہاں کیسے یہ تو ہمارے شو کیسے آپ نے بھائی کس کے آگئے ہیں مجھ لگتا ہے کہاں سے آگئے ہیں تو تو اپنے بوس کو وہیں سرپٹھ رہے سے کردے نہیں در خوتی اب ہے تو سن رہے ہیں میں کیا کہا رہا ہوں تو اپنے بوس کو گا دیا دے رہا ہے بیار رات میں زویا کی کنیکٹنگ فلائٹ ہے اس کو بلاو موبائل پکڑائے گا صرف دو تین کھنٹے کی بات ہے ڈیڈ نے سختی سے کہا کہ وہ یہاں اسٹرائی کر دے گی موبائل دو شراسکا موبائل لاؤ لگتا ہے برف پڑنے والی یہ اوبر ایکٹر نہیں کہا ہے نورمل ایکٹری جو اس نے پڑھنے ہے وہ بتائیں مچھے لے سختی سے کھنٹوں کے لائے چاہتا ہے ہم اگر اسے لئے نہیں چاہتا بھی جو دلیو جو بات میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا نہیں کھنٹا شاید ہدا ہے کہ جب میں نے کیا کہا اور میں نے اسے کیا سو گائز اشار از غرم ہماری ڈیریکٹر تھی آج تینکیو سو مچ سر آپ نے بہت اچھا کام کیا اور بہت سبورٹے ہوئے آپ انشاءاللہ جلد ہم ساتھ میں پھر سے کام کریں گے بہت مزایا ہے مجھاچ اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی مزائے گا سٹے ٹونڈ میں جلد لنک اپلوڈ کر دیں اپنے چینلز پر تینکیو سو مچ اور ہمارے ایڈی شاہد صاحب شاہد صاحب یہ ارماہین چلی گئی ہمشہ اکیلا چھوڑ کر اور بالاچ کو یہ آج ہوتلے میں سو اسی پروڈکشن کی ساتھ اور اسی ٹیم کے ساتھ اور اسی لوکیشن پر اس لئے بالاچ اب یہ بھی آیا تھا جو دوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بلوگ میں دکھایا تو بالاچ کے مجھے بولا ویٹ کرو میرے لیے اب میں بالاچ کی وجہ سے ویٹ کر رہا ہوں اور بالاچ کے لئے ویٹ کر کے بالاچ کا جیسے ہی ختم ہوتا ہے پھر ہم کریں گے پیک اپ پھر ہم جائیں گے گھر گھر ماہین اور رشتوں چلے گئے آپ لوگ گاڑی دکھ رہی ہوگی ماہین کی گاڑی ہے ابھی بھی نکلی ہے تمہا درف جانے کی بات نہیں کرا اگر انکڑے یہ ہوا تو تمہارے ہیں اس لگتا ہے مالغام نے دلی کہ تانہ ہم سند کرو بھی تمہا خود ہی پتا چل جائے گا تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا تمہیں خود ہی پتا چلے گا سربائی اب تو پیک اپ بول دیں آپ پلیز پیک اپ دیکھ گوڑ موسیقی